جس بندے نے اللہ کو چھوڑا پھر وہ لوگوں کے ہاتھوں زلیل ہوتا ہے اور جس بندے نے اللہ سبحانہ وتعالی کا ساتھ پکڑ لیا اللہ کے ساتھ لائلٹی لگا لی پھر اللہ اس کے ارگرد ایسے لائل لوگ رکھ دیتا ہے کہ وہ حیران رہ جاتا ہے کہ یہ کہاں کہاں سے آ رہے ہیں ایکسٹریملی لائل لوگ یہ ہے ازاد کہ اللہ مثال پیش کرتا ہے کہ یا تو سب کے غلہم بن جاؤ یا پھر ایک میرے ہو کے رہ جاؤ اور پھر ڈیفرنس دیکھ لیں سو الحمدللہ اللہ خود کہہ رہا الحمدللہ all praises to اللہ but بل اکثرہم لا یعلمون لیکن اکثر لوگ کو سمجھ بوجھ نہیں ہیں تو آئیے بات کرتے ہیں who is اللہ and why should we worship اللہ why should we submit to اللہ اور اللہ آپ کو submit کر کے ہمیں کیا فریڈم ملے گا اللہ تعالیٰ کو اگر آپ نے پہچاننا ہے تو اس آیت پہ غور کریں اگر آپ تدبر کرنا چاہتے ہیں بیٹھ کے سوچنا چاہتے ہیں کیریٹر کتنا گریٹ ہے کیا ہے کیریٹر کیا ہستی ہے وہ اگر آپ سوچنا چاہتے ہیں اس آیت کو اپنا کانسٹیوشن بنائے اللہ کہتے ہیں چپٹر فورٹی ون ورڈ سفٹی تھری سنوریہم آیاتنا فی الافاقی وفی انفوسیم حتی یتبین لہم انہو الحق we will show them ہم انہیں دکھائیں گے our signs اپنی آیات اپنے signs in the horizons آفاق میں یونیورس میں horizon میں creation of the heaven and the earth میں and وفی انفوسیم and within themselves اور ان کے اپنے اندر ہم انہیں سائنس دکھائیں گے حتی یتبین لہم انہو الحق یہاں تک کہ ان کو ہنڈر پرسنٹ شور ہو جائے گا کہ یہ حق ہے کہ انہیں بنانے والا میں ہوں اور ان کا خالق ہے اور یہ کہ یہ قرآن حق ہے یہ وہی حق ہے اور یہ دین حق ہے اسلام حق ہے انہیں ہنڈر پرسنٹ شور ہو جائے گا لیکن اولم یکفی بی ربی کا انہو الا کلی شہین شہید لیکن کیا تیرے لیے کافی نہیں ہے کہ تیرا اپنا رب شہادت دے رہا اللہ اکبر فیتھ ڈیمانڈ کی اللہ نے کہ تجھے دکھا دوں گا میں اگر دیکھنے نکلے گا تجھے ہورائزن میں سائنٹ دکھا دوں گا تیری اپنی کریشن کے اندر تجھے سائنٹ دکھا دوں گا آج میڈیکل سائنس کیسی کیسی چیزیں ہمیں بتا رہی ہے دہ ہیومن باڈی پوری ایک داکومنٹری ہے دہ ہیومن مائنڈ اور پھر ہے دہ ہیومن باڈی یہ دو داکومنٹریز ہیں میں آپ کو ریکومنٹ کر رہا ہوں یہ دیکھیں جا کے آپ ڈیلڈ ڈیپ کریں اپنے اندر کہ آپ کیا کریشن رہے ہیں آپ کا نروس سسٹم کیسے کام کرتا ہے ایک چیز سے راج میں ڈسکس کروں گا آپ سے within yourself کے حوالے سے DNA انشاءاللہ DNA کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا کہ وہ چیز کیا ہے DNA اللہ کہتا ہے تمہیں دکھا دوں گا میں سب کچھ لیکن کیا تیرے لیے یہ کافی نہیں ہے کہ تیرا رب اس بات پر شہید ہے کہ میں تیرا کریٹر ہوں اور یہ حق ہے تو ہمارے لیے یس یہ کافی ہے الحمدللہ مسلمانوں کے لیے کافی کہ ہمارا رب خود گواہی دے رہا ہے کہ یہ قرآن میری طرف سے ہے اور وہ خود گواہی دے رہا ہے کہ وہ خود یہ کہہ رہا ہے کہ اس کو چیلنج کرو اگر تم سمجھتے ہو کسی اور نے بنایا ہے تو پھر اس کو چیلنج کرو سب سے پہلے DNA کی میں بات کروں گا لیکن اس سے پہلے ایک اور اللہ کی بات آپ کو سنو چپٹر فیفٹی ون سورہ زاریات میں آیت نمبر بیس اور اکیس میں اللہ کہتے ہیں وَفِالْعَرْزِ آیَاتٌ لِلْمُقْقِنِينَ and on the earth are signs for those مؤکنین کون ہیں وہ جن کو یقین ہے وہ ہے faith in اللہ اور دنیا میں ان لوگوں کے لیے signs ہیں اگر وہ دیکھیں غور کریں دنیا کی creation میں بھی دنیا کے لوگوں میں بھی variety of language میں بھی variety of colors میں بھی اور ملکوں میں areas میں سمندر میں پہاڑوں میں ہر چیز میں اللہ کی signs چپے میں کن لوگوں کے لیے لِلْمُقِنِينَ جو یقین رکھنے والے ہیں who are certain in faith ان کو نظر آ جائیں گے لیکن جو blind ہیں جو اندے ہیں وہ کہیں گے کون سے signs ہمیں تو کچھ نظر نہیں آتا ہے حالانکہ ان کے اپنے اندر signs چپے میں لیکن ماننا نہیں ہے وَفِیَنْفُسِكُمْ اور تمہارے اپنے اندر افَلَا تُبْصِرُون کیا تم نہیں دیکھو گے کیا تم بصیرت والے نہیں ہوں کیا تمہیں نظر نہیں آتا ہے ڈی ای نے ڈی ای نے کا structure اور اس کی working in itself یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا divine signature ہے ڈی ای نے اللہ کی coding اللہ کی programming بائیو کے سٹوڈنٹس جو ہیں اس کے بارے میں جانتے ہیں دیکھیں اگر ہم صرف eyes کا ہی structure لے لیں برف کا structure لے لیں اور اس کو مایکروسکوپک لیول پہ جا کر دیکھیں اگر آپ study کریں google کھول کے کہ eyes کا structure کیا ہے آپ اس کے crystals دیکھ کے حران ہو جائیں گے کہ اس کے crystals کتنے خوبصورت shape کے ہیں مایکروسکوپک لیول میں اور eyes کا structure hydrogen bonding کی وجہ سے کتنا مختلف ہے کیونکہ water سے بنتی ہے eyes eyes میں hydrogen bonding ہوتی ہے اس کا sequence دیکھیں اس کے molecules کا جا کے جیسے ایک ایک molecule اس کا sequence اس بات کی شہادت دے رہا ہے کہ مجھے جو بنانے والا ہے میرا جو creator ہے وہ ایک بہت intelligent design کے ساتھ مجھے بنائے اس نے eyes کی میں نے مثال کیوں دی کیونکہ eyes ایک بڑی خوبصورت sequence کے ساتھ structure ہے لیکن اس سے بھی complex ترین چیز کے میں بات کرنے لگوں DNA کی DNA اس کی properties کیا ہیں اس کی working کیا ہیں اس کا molecular structure کیا DNA کا size کیا ہوتا ہے سب سے پہلے DNA ہوتا کیا ہے DNA ہماری body میں ہمارے cells میں ایک ایسی چیز ہے ایک chemical ہے strands ہوتے ہیں strand type structure ہوتا ہے جیسے دھاگے آپس میں جو ہے وہ mix up ہوئے اور strand بنا رہے ہوں DNA کے اندر ہماری ساری information ہماری ساری coding ہے ہماری eye کا color کیا ہوگا ہمارے بالوں کا color کیا ہوگا ہمارے بال کیسے ہوں گے گنگریالیں ہوں گے سلکی ہوں گے straight ہوں گے ہماری bones کا سارا structure ہماری انگلیوں کا ہمارے fingertips everything thing a to z DNA is the code of life DNA سے باقی cells بنتے ہیں ایک cell اس میں DNA ہوتا ہے وہ ایک cell trillion of cells بناتا ہے human body کے اور وہ trillion of cells tissues بناتے ہیں اور پھر وہ organs بناتے ہیں اور اس کے بعد ایک mechanical human being کھڑا ہو جاتا ہے کس طرح how come how come is this possible DNA کا size کتنا ہوتا ہے 2 nanometer 2 nanometer آپ سمجھتے ہیں 9 ہوتا ہے 10 کی power minus 9 2 nanometer کا یہ مطلب ہے کہ اگر میں اپنے ہاتھ میں human hair پکڑوں average human hair یہاں سے اتار کے average human hair DNA سے average human hair 40,000 times bigger ہمارا جو average human hair وہ DNA سے 40,000 times larger ہے اگر آپ DNA کے coil کو uncoil کر دیں DNA کے each strand of DNA DNA shape کا ہوتا ہے یہ DNA اس کے strands ہوتے ہیں اگر آپ اس کو uncoil کر دیں uncoil سے مراد ہے اس کی گرہ کھول دیں تو ایک جو DNA ہے ہر سیل میں سوری ایک سیل میں جو DNA ہے وہ 6 feet کا ہوگا 3 میٹرز کا اور 6 feet کا ایک سیل میں کتنا DNA 6 feet DNA یہ میں آپ کو گوروں کی باتیں بتا رہا ہوں بہت common ہے گوگل پہ جا کے پڑھ لیں human body میں 10 trillion cells ہیں اس کا مطلب ہے کہ ہمارے اندر 10 billion miles of DNA اگر ہم DNA کی گرہ کھول دیں دھاگے ٹائپ ہوتے اور اس دھاگے کو بچھا دیں ایک انڈ سے سورج سے ہماری دنیا اس کا مطلب ہے کہ ہمارا جو DNA اگر اس کو کھول دیا جائے تو اس کے جو دھاگے ہیں وہ 61 times back and forth earth to sun ہو سکتے ہیں یہ ہمارے اندر چیز موجود ہے یہ کس نے اس کو گرہ لگائی اس کو strands کس نے دیئے وہ strands ٹوٹتے چل رہی ہے DNA جو ہوتا ہے یہ basically ایک three dimensional میں آپ کو اس کے بارے بتاتا ہوں three dimensional molecule ہے اور یہ self replicating ہے self replicating سے مراد ہے کہ اپنے آپ کو copy کر اور DNA بناتا رہتا ہے اور جب بھی نیا DNA copy ہو کر بنتا ہے تو اس DNA کو check کرنے کے لیے کہ اس میں exact پچھلی والی information اور وہ self replicating structure ہے کے نہیں ہے اس کے لیے اللہ تعالی نے ہماری باڈیز میں ایک چیز بنائی ہے ایک پروٹین بنائی اس کا نام ہے enzyme وہ enzymes ہیں وہ DNA میں ٹریول کرتے اپ اینڈ ڈاؤن اور چیک کرتے کہ کیا اس میں کوئی غلطی تو نہیں ہے جس لائک ایک ایڈیٹر رکھتے ہم جاب پہ ایڈیٹر رکھتے کہ میں نے نیوز پیپر چھاپنا ہے تو چیک کر لو کہ یہ کوئی مسٹیک تو نہیں ہے یا میں نے ایک آرٹیکل لکھا ہے میں کہوں گا آپ ایڈیٹ کر دیں اس کو یہ جو انزائمز ہیں یہ ایڈیٹ کر رہے ہیں ڈی ای نے کو اگر کوئی مسٹیک ہو جاتی ہے اگر کوئی مسئلہ آجاتا ہے اللہ نے سیلو ڈیفنس میکنیزم رکھا ہو ہے تاکہ ایک ایڈنٹیکل کوپی کوئی اور ایفیشنٹل بن جائے میکنی کی